اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ویورز میں ہوں ڈاکٹر انسر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ال شفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر ویورز سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہارانے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز آج میں بہت ہی اہم ٹاپک آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بلڈ پریشر کے بارے میں کہ بلڈ پریشر کو کن طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویورز دنیا میں لیڈنگ کاز آف ڈیتھ آف ہارٹ اٹیک ہارٹ فیلیر سٹروک اور دوسری بہت ساری ہارٹ ڈیزیز کمپلیکیشن ان سب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بلڈ پریشر ویورز اسی لیے بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سائلنٹلی طور پر خموشی طور پر آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں ہارٹ ہے جس میں لانگز ہیں پھے پڑے ہیں کیڈنیز ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کافی آرگنز ہیں جس پر جن پر اثر انداز ہوتا ہے سو اس لیے بلڈ پریشر کو سیریس کنسرن کہا جاتا ہے سیریسلی یہ خموشی کے طور پر آپ کے وائٹل آرگنز پر اثر انداز ہوتا ہے اور سپیشلی یہ سردیوں کے موسم میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے انکنٹرول ہو جاتا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں آؤٹسائل جو ٹمپریشر ہوتا ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اس لیے جو بلڈ ویسلز ہیں وہ شیرنگ کر جاتی ہیں اور نیرو ہو جاتی ہیں سو کیونکہ بلڈ ویسلز نیرو ہو جاتی ہیں سو اس وجہ سے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ فورس کرتا ہے پریشر کرتا ہے ہماری جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان پر پریشر ڈالتا ہے دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے لوگ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت کم کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی وجہ سے بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں ٹمپریشر لو ہوتا ہے سردی ہوتی ہے بہت زیادہ اس وجہ سے لوگ ایکسٹرسائز کے لیے باہر کم نکلتے ہیں گراؤنڈ میں کم نکلتے ہیں ایکسٹرسائز شام کی اور صبح کی نہیں کر پاتے مارنے کا ایکسٹرسائز نہیں کر پاتے اس وجہ سے جو ہے نا ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی کی کمی کی وجہ سے بلڈ پریشر ان کا بڑھ جاتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کی جو مین وجہ ہے اگر فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے ویٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے سردیوں میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کھانے کو دل کرتا ہے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ انرجی ہمارے جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی وجہ سے انسان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے بھوک کی وجہ سے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس میں فیٹس چکنائی والی چیزیں اور فیبرز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے ویٹ کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو سکتی ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے شوگر انٹیک بہت زیادہ ہے کافی چائے اور اس کے علاوہ میٹھی چیزیں کھانے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سڑیوں میں وارٹر انٹیک پانی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک طرف سے پانی کم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے آپ کیفین بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں جیسے چائے ہو گئی کافی ہو گئی تو یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب وارٹر انٹیک بہت زیادہ کم ہوگا اس کی وجہ سے جب وارٹر آپ کم پییں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بھی اوپر جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں آسکے سب سے پہلے آپ نے ویجی سوپ کا استعمال جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے جسم کو انرجی کی نیڈ ہوتی ہے سردیوں میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے آپ سوپ کا استعمال بہت زیادہ کریں جیسے آپ کی انرجی پوری ہوگی اور انرجی پوری ہوگی تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آئے گا اس کے علاوہ آپ سردیوں میں نٹس کا استعمال بہت زیادہ کریں جیسا کہ بادام ہیں مونگ پھلی ہیں اس ٹائپ کی جو خوشک میواجات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ سکتا ہے اس سے آپ کو فائبرز ملیں گے آپ کو بھوک کم ملے گے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انرجی بھی آپ کے جسم کو ملتی رہے گی اس کے علاوہ آپ سرگیو میں جب دیکھیں کہ سورج نکلا ہوا ہے سان لائٹ ہے تو آپ باہر جا کر دھوپ لیں انرجی لیں اپنے جسم کو انرجی دیں اور ایکسرسائز کریں صبح اٹھ کے ایکسرسائز سے آپ کے جسم کو انرجی ملے گی انرجی ملے گی تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آئے گا تو سب سے جو اہم پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ وارٹر انٹیکز زیادہ کریں پانی زیادہ پییں آپ کے جسم میں خشکی نہیں ہوگی تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا ویورٹ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک چیو